امریکہ کے دو بومبر تیارے رشیہ کی سرحات کے اندر گس گئے ہیں امریکی بومبر تیارے مزائلوں اور نیوکلر ویپن سلیس تھے رشیہ کے سکھوئی ٹونٹی سیون نے امریکہ کے جہازوں کو انٹرسپٹ کر کے ان کو اپنی سرحات سے باہر خدیڑ دیا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے الٹا رشیہ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ رشیہ لگاتار اس کے جہازوں کو اس کی سب میرین کے اوپر نظر بنا کر ان کو ٹارگٹ کرنے والا ہے اس وجہ سے امریکہ کے بومبر تیارے رشیہ کی سرحات کے اندر گسے ہیں ناظرین اگرامی اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے جہازوں کی تین ملکوں کو ڈیلیوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے چائنہ کو اور رشیہ کو نقصان ہونے والا ہے ان تمام تر ڈیولپنٹ سے پردہ اٹھائیں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کریں پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ان ڈیولپنٹ کے بارے میں ملوم ہو سکے ناظرین اگرامی آج امریکہ کے دو بومبر تیارے رشیہ کی ائر سپیس کی وائلیشن کرتے ہوئے رشیہ کی سرحات کے اندر گس گئے تب ہی رشیہ کے سکھوئی ٹونٹی سیون جہازوں نے اڑان بری اور امریکہ کے ان بومبر تیاروں کو گھیر کر اپنی سرحات سے باہر نکال دیا آپ کو بتا دے کہ امریکہ کے یہ بومبر تیارے بی فیفٹی ٹو تھے اور ان کے اوپر اسلا نیوکلر ویپن سے مکمل طور پر لیس تھے اس سے پہلے امریکہ کے بومبر تیارے فضاء کے اندر کافی گشت لگا رہے تھے اور ٹارگٹ ڈونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک رشیہ کی سرحات کے اندر گس گئے رشیہ کے سکھوئی فائٹر جیٹو نے اڑان بر کر امریکہ کے اس بومبر تیاروں کو خود اید دیا ہے رشیہ کے ڈیفینس اوفیشل کا کہنا ہے کہ امریکہ کھلے آم بدماشی نہ کرے اگر امریکہ نے اسی طرح رشیہ کی سرحاتوں کی خلاف وردی کرتا رہا تو رشیہ امریکہ کے جہازوں کو بغیر وارننگ دیئے ہی مار گرائے گا نادرین اگرامی اس سے پہلے بھی جب میں ایک روز کو رشیہ اور امریکہ کے فائٹر جیٹو کے درمیان بلیک سی کے اوپر ڈاغ فائٹ بھی ہوئی تھی جس کے بعد بلیک سی کو لے کر امریکہ لگتار اپنے بومبر اور فائٹر جیٹ بیج کر رشیہ کو اکسا رہا ہے اور رشیہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ اسی طرح دادا گری کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب رشیہ اپنی سرحاتوں کی حفاظت کے لیے امریکہ کے جہازوں کو بغیر وارننگ دیئے ہی مار گرائے گا اس کے علاوہ بڑی خبر اور اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ساؤتھ ایشیا سے رشیہ کے دب دبے کو ختم کرنے کے لیے تین ایشیا کے ممالک کو اپنا سب سے خطرناک جہاز سٹیلت ایف تھرٹی فائف دینے کا فیصلہ کر لیا ہے امریکہ آئندہ کچھ روز کے اندر بہارت کے ساتھ جاپان کے ساتھ اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ ایک دفاعی ڈیل کرے گا اور اس دفاعی ڈیل کے تحت امریکہ ان ممالک کو اپنا خطرناک فائٹر جیٹ سٹیلت تھرٹی فائف دے گا آپ کو بتا دیں کہ امریکہ ساؤتھ ایشیا سے رشیہ کے اصلے کو رشیہ کے اصلے کی مارکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے دوسری جانب امریکہ اپنے ان فائٹر جیٹوں کو ان ممالک کو اس وجہ سے بھی دے رہا ہے تاکہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چائنہ کو بہارت نارد کوریا اور جاپان ایک ساتھ نقصان پہنچا سکے ایک ساتھ ان کے خلاف فرنٹ کھولے اور چینی ائر فورس کو نقصان پہنچا سکے امریکہ ساؤتھ کوریا کو اپنا یہ فائٹر جیٹ اس وجہ سے دے رہا ہے تاکہ نارد کوریا کو وہ اچھے طریقے سے کاؤنٹر کر سکے اطلاعات یہ بھی ہے کہ جاپان کو امریکہ ایک سو پانچ اپنے ایف تھرٹی فائف آئندہ کچھ سالوں کے اندر ڈیلیور کرے گا ناظرین بھارت کو ایف تھرٹی فائف جہاز امریکہ کتنے دے گا یہ ڈیل ہونے کے بعد سب کچھ پتہ چل جائے گا